سمیر شاگر تال کے خدائی کے کارے کو آدھا پورا کر لیا گیا ہے جس کے سمبند میں ایزیم صدر گورف سنگھ سوگروان نے بتائے کہ سمیر شاگر تال پر سے نبی پرتیسط اتکرمن کو ہٹا دیا گیا ہے اتکرمن کاریوں کو مارس سے ہی تال کو خالی کرنے کے لیے نوٹس دیا جا رہا ہے جس کو خالی کروایا جا رہا ہے اور تال کے پچاس پرتیسط خدائی کے کارے کو پورا کر لیا گیا ہے اور اس سے نگروازیوں کو پورا سہیوگ مل رہا ہے ایزیم صدر نے کہا کہ اگست مہینے کے انت تک خدائی کے کارے کو پورا کر لیا جائے گا تو تھا تال کو مول سوروب دے کر وکسٹ کیا جائے گا اس سمبند میں گورپنیوز سے بات کرتے ہوئے ایزیم آئی ایس صدر گورف سنگھ سوگروان نے کہا سال سمیر ساگر پہ ہم پہلے ہی لگتر نبی پرتیشت سے ادھیک عوید اتھیکرمن کاری بھو مافیاں ان سب کو ہم ہٹا چکے ہیں پریاپ نوٹس دیتے ہوئے ان کو باراں بار نوٹس دیا گیا مار سے ہی ہم نوٹس دے رہے ہیں مار سے ہی منادی کرا رہے ہیں اور ان کو ہٹا چکے ہیں تالاپ ٹھیک خدائی کا کارے لگتر پچاس پرتیشت پورا ہو گیا ہے اس پورے ابھیان میں جو گورکپور پہل کے تحت جو گورکپور پہل ہم نے سٹارٹ کیا چانچ تیسی صدر گوارا جن سہباگیتہ سے جن سوامیت تو ہے جن سہباگیتہ اس کا بہت بڑا مول تھا اس پورے ابھیان میں جن سہباگیتہ ہمیں گورکپور راستیوں سے بہت مل رہی ہے ہمارے گورکپور راستی اس ابھیان کو پوری طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں سمرتن کر رہے ہیں جن دھن سے جتنا بھی ہمارا کارے ماں چل رہا ہے تو سب جن سہیوک سے چل رہا ہے تو جن سہیوک کے دوارہ اس تالاب کو اپنے مول صورت میں لانے کے لئے پشاسن پوری طریقے سے پرتیبت ہے اور ہم نے لگو پچاس پرتیشت سے ادھیک ابھی تالاب خدائی کر دی ہے اور لگو اس مہینے کے انتتاق اگست مہینے کے انتتاق ہم اس تالاب کی پوری خدائی کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پروفیشنل آرکیٹیکٹ سے اس کو پوری طریقے سے کس طریقے کا تالاب دکھنا چاہیے کیا پارک ہونا چاہیے کس طریقے فیسلیٹی ہونی چاہیے ایک نہ کیول گورکپور بلکہ اس پورے چھیتر کا پوروانچل کا ایک بہت بڑا ایک پریٹن ہر کی روپ میں وکست ہو تاکہ گورکپور واسنیوں کو ایک نئی سوگات دی جا سکے اس کے لئے پرشاسن پوری طریقے سے پرتیبت ہے اب ہم نے یہ نشید کیا ہے کہ وہاں پر جو بھی کارلہ ہم کر رہے ہیں تو ایک جل شکتی منترالے کے دوارہ بھی اور نیر فاؤنڈیشن کے دوارہ بھی وہاں پر بہت ہی ویڈیانک طریقے سے جل بھراب کی سمسیہ کا ستھائی سمادھان ہو بلکہ دوسری طرف بھوگر جل ستھر کا بھی اتھان ہو تاکہ آس پاس کے جو شہر کی بیچو بیچ اس طریق تالاب کو پاتھنے کے قرآن تالاب کو اتھیکیمن کرنے کے قرآن دو جل بھراب کی سمسیہ رہتی تھی اس کا ستھائی سمادھان ہم گورکپر کو دے سکیں اسی کرم میں وہاں پر کھدائی اور انہیں آوشک کارلوائیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اتھیک کرمہ ہٹانے کا کارلہ پورا ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے ایک دو مہینے میں کافی وہاں پر اپنے مل سروپ میں وہ مل جائے گا اور اس پورے ابھیان میں گورکپر واسطن پر پورا سمرتھان ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دو جگہ دو اور تالاو ہیں جو ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں دو تالاویں بہت زلد ہی ہم نے ٹیم بنا کر اس کا بھی پیمائش کر کے آویت اتھیک کرمہ کاریوں کو ہٹانے کا کارلو کر دیا جائے گا اور اس کو ان تالاویں کو بھی ہم مل سروپ میں لانے کے لئے پرتیبت ہے جتنے بھی بھو مافیا اس پورے کارلوائی میں سنلپت ہیں جتنے بھی بھو مافیا اس پورے گورک گھنڈے میں سنلپت ہیں پرشاسم پوری طریقے سے کٹیبت ہے کیسے بھو مافیاں ہوکے پوری طریقے سے ویدک کارلوائی ہو اور تالاو ہم کو پاٹنے کا جو گرور گھنڈا ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اس کو پوری طریقے سے ہم مستنابود کریں کر رہے ہیں اور کریں گے بھی آگے بھی اور تالاو کو مل سروپ میں لاکر گورکپر واسیوں کو ہم ایک نئی سوگا دینا چاہتے ہیں جل سندکٹان کے چھترے میں گورکپر ایک انہوٹھے آیام بنا رہا ہے اور آگے بھی بناتا رہے گا